موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعائی اذا دعان فلیستجیبو لی وليؤمنو بی لعلہم یرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں ماہ شابان کے بارے میں چند باتیں کریں گے کچھ معلوم ہے کہ شابان آ چکا ہے اور رمضان قریب قریب ہے آپ لوگوں کو تمام نام ترطیب بار آتے ہیں اسلامی سال کے اسی طرح رمضان کے علاوہ شابان کا مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے یعنی مہینوں کے آپ مختلف سیٹ بنا سکتے ہیں جیسے حرام مہینے پھر اسی طرح حرام مہینوں کے علاوہ حج کے مہینے اور دیگر مہینوں میں عبادت کے مہینے جو ہیں وہ خاص طور پر رمضان اور پھر رمضان کے علاوہ کچھ عبادت شابان میں بھی اور رمضان کے بعد کچھ عبادت شوال میں بھی شوال کے ابتدا میں جو ستہ شوال کے نام سے روزے رکھتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شابان رمضان اور شوال یہ تین مہینے جو ہیں یہ خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لیے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں کچھ عبادت فرض کے درجے میں یعنی عبادت کون کونسی ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة یہ چار مشہور عبادت ہیں ٹھیک ہے جو فرض ہیں نماز تو ہر روز پڑی جاتی ہے روزہ فرض تو رمضان میں ہے اور پھر زکاة سال میں جس وقت بھی آپ کے لیے ڈیو ہو اور حج ظلحج کے مہینے میں اب ایسے ہے کہ ظلحج کے مہینے میں حج ہوتا لیکن دو مہینہ پہلے سے ایک طرح سے کافل روانہ ہونے شروع ہوتے اور ایک طرح سے تیاری یہ ایک منٹلی انسان اپنے آپ کو اس کام کی طرف لے جاتا ہے جسے نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کر کے تیاری کرتے ہیں اسی طرح آپ حج کی تیاری ذلقادہ اور کچھ شوال ہی میں کافلوں کی روانگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یہ اس مہینے میں اگر کوئی عرام پہن کر حرم کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا سفر حج شمار ہو سکتا ہے اسی طرح حرام مہینوں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عراموں کے ہاں جنگ کرنا جو تھی وہ حرام تھی اور امن و امان کے مہینے تھے وہ اسی طرح آپ دیکھئے کہ رمضان جو ہے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا احتمام شابان میں شروع ہو جاتا ہے یا اس کے لئے ذہنی تیاری شابان سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر یکا یک سلسلہ منکتے نہیں کیا جاتا بلکہ کیا کیا جاتا ہے شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں اگرچہ شابان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں تو شابان رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں اب آپ دیکھئے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بر نہیں رکھتے اچھا ابھی رکھتے ہیں حضرت عیسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا وہ عموماً اپنے قضاء روزے جو تھی وہ شابان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا کرزہ چکا لوں تو اسی طرح شابان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے پھر اس کے بعد بھی چھے روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیئے گئے کہ اگر وہ رکھ لئے جائیں تو اتنا عجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے لیکن اس عبادت کے لیے یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شابان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور تب ہی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور احمیت کو سمجھیں گے اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے روزوں کی کسرت حدیث میں آتا ہے ترمزی کی حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مَا رَعْئِتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَدْانِ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پیدر پی یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے کنٹینیسلی روزہ رکھتے تھے حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے قدر نہیں کرتے حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے عامال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے عامال اللہ تعالی کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں میں جب اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا ہے کیا خیال آیا ہے آپ نے دیکھو گا نا کہ جیسے کوئی شخص غلط کام کر لیتا ہے پھر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے مثلا آپ پرچہ دیتے ہیں پیپر دیتے ہیں نا تو اس میں کچھ گڑھ بڑھ کر جاتے ہیں کوئی سستی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں جواب صحیح نہیں لکھتے پھر ٹیچر کے سامنے آپ کو پیپر آتا ہے وہ کریکشن کرتی ہیں اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادروائز بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے کیا کریں گی اس غلطی کو اگنور کر دیں گی اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا عمال نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں یا یہ اور یہ بلندر کیے ہیں تو سب کچھ سامنے جائے گا آپ دیکھیں کہ بعض وقت غلط کاموں کو دیکھ کر نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بڑکتا ہوگا اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں نہیں تو ناسے نہیں مانتے نہ مانے بہت تکلیف ہوتی ہے نا ایک بعض وقت انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو کہا بھی ہے اور اس نے اس کی پروائی نہیں کی اتنی غفلت اور اتنی لا پروائی جی ہاں دکھر افسوس بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کہ جب آپ کا ریجسٹر آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شابان سے اب تک جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا بیسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا آپ کو ہر لمحہ جانتے ہیں اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی جیسے آپ کی ایک ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہیں آپ کا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی بحشت آتی ہے کی نہیں ہوتی ہے کہ ٹینشن آپ پر ہوتی ہے حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں یا کام کیا نہیں کیا لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور ایک کرینہ اور ایک سلیکہ ہوتا ہے نا تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے لیکن لکھے ہوئے عمال تصویریں کھینچی ہوئیں آپ کی آلبم ہم تو سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب تیار ہے اتنا عمل زیادہ اتنا کم ہے اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے اٹلیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں تاکہ عمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا یوم ازن تعرضون لا تخفى منکم خافیہ اس دن تم پیش کیے جاؤگے تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی جو آج دنیا میں چھپا ہوا ہے نا وہاں چھپا نہیں رہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال نامے کے پیش کرنے کے لئے کیا پسند کرتے تھے کہ اس حال میں ہو کہ میں روزے میں ہوں انسانوں کے سامنے تو انسان بہانہ بھی کر لیتے ہیں نہیں ٹیچر یہ بات تھی یہ وجہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے بس اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے ہمارا دل کدھر رجوع کر رہا ہے ہماری سوچ کدھر ہے ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے اور ہماری ایفٹ کیا ہے اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں اور بنیادی طرح پر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بندگی مطلوب ہے آجزی مطلوب ہے کہ آپ اس کے بن جائیں جن کے پر ہمارا کوئی حسان نہ ہو اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانتے تو کوئی دکھ نہیں اتنا ہوتا کہتے ہیں چلو ٹھیک اس کی مرضی مثلا آپ کوئی بزار میں ہیں آپ کو کوئی ٹیکسی لینے پڑی آپ ٹیکسی والے کہتے ہیں اپنے روپے میں آپ کو دوں گی کہ آپ مجھے اس جگہ پہنچائیں وہ نہیں مانتا تھا وہ کہتے ہیں نہیں تو نہ سی چلو میں کوئی اور کئی معاملہ کر لیتی کس دکان پر جاتے ہیں آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں دوسرا شخص نہیں آپ کی بات میں کہتے ہیں نہ سی کوئی بات نہیں لیکن جس پر آپ نے احسان کیا ہو پھر وہ آپ کی بات نہ مانیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ کبھی ہم اپنی آنکھوں کانوں دل دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے تو کریں اللہ کے اسلمت لرب العالمین تو غلطی تو ہونی ہے اس سے نہیں بات سکتے ہم لیکن ایک ہے غلطی ہو جانا اور انسان ہونے کے ناتے کتاہیاں کمیاں ہمارے اندر ہونا اور ایک ہے غفلت حد دھرمی لا پروائی بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا دل چاہے کوئی کام کر لیا نہیں تو نہ سی یہ رویہ بڑا تکلیف دے ہے ایک انسان کے حق میں وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو